لوگوں کے لئے مغفرت کی اور اپنے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور دوسروں کو معاف کرے کسی نے ایک سوال کیا بورے کام کرنے پر ان کو جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہنم کے بعد آخر میں جنت تو جائیں گے نا کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو جہنم سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک وقت بھگتنے کے بعد جانا ہی ہے نا یاد رکھیے اس بات کو یہودیوں کو یہی زام تھا ان کو یہ زام تھا یہودی یہ کہتے تھے کہ جہنم پہ جو فرشتے تینات جو پھیکیں گے وہ انیس ہیں ان کی تعداد کتنی قرآن نے کہا نائنٹین ہے وہ جہنم میں جو دھکا دیں گے فرشتے انیس ہیں ان کی تعداد تو یہودیوں نے کہا انیس ہے وہ لڑیں گے ہم ان سے ماں ہٹا دالیں گے ان کو نکل کے چلے لائیں گے جنت تقبر دیکھیں ان کا ایک اخیطہ یہودیوں کا یہ بھی تھا کہ ہم چونکہ اولاد نبی سے ہے بنی سر علی میں کم و بیش ہزار کی تعداد میں کچھ نہیں تو لیکہ دو ہزار کی تعداد میں انبی آئے تو چونکہ ان کو زام تھا کہ ہم انبیاؤں کی خاندان سے ایسا ہمارے میں کچھ لوگ زام ہیں ہم فلاں کی خاندان سے زام تھا ہم نبی کی خاندان سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جلیں گے بھی تو تھوڑے دیر پھر جائیں گے تو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے جو تقبر کی بنیاد پر گناہ کریں گے نا دیکھا جائیں گا اللہ نے جہنم بنا تو بھگت لیں گے نا تقبر کی بنیاد پر گناہ کریں گا وہ جندر میں کبھی نہیں جائیں گا چونکہ اللہ نے جہنم بنائی ہے تمہیں ڈرانے کے لئے اور تم اس کو بھی کہہ رہاں دیکھا جائیں گا یہ تقبر ہے آپ کا جس جہنم کی آنکھ اور اس کے تذکروں سے انبیاء لرز جایا کرتے تھے صحابہ زارو خطار رویا کرتے تھے خبر کے عذاب سے رونے کا یحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ دو لائنے بن گئی تھی کالی کالی آسو کنٹینو جانے کے وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مردہ تندور کے پاس سے گزرے اور جہنم کی آنکھ کا تذکر آیا تو وہیں گر گئے تندور کی آنکھ تو کچھ بھی نہیں جہنم کے سامنے گر گئے اور ہمیں کیا ہوئے توڑے دن کہ کوئی مسئلہ نہیں جب کوئی انسان تقبر کی بنیاد پر کر رہا جیسے کہ گورنمنٹ نے فائن لگایا سنگنل توڑوں گے تو فائن پے کرنا ہے کوئی بولے سنگنل توڑ لو فائن دیتے رہا تو چلو ایک آدمی لگا دیا ایجنمنٹ فائن دیتے رہا میں سنگنل توڑوں گا تو اب یہ تقبر کی بنیاد پر خانون توڑ رہا ہے اس کو دوسری سزا دی جاتی وہ نہیں دی جاتی سمجھ رہا تو کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے نہیں بھائے جنت جانا ہے لیکن دنیا بھی عائش کر لو تھوڑ دیں جہنم میں جلیں آ جائیں گے تو ابھی جہنم کو اس کا اطلاع ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نا صحابہ کے اس لئے میں نے کہا ان کے ایک تصور تھا ریل کانسپٹ تھا ان کا جنت اور جہنم کا انشاءاللہ میں جہنم کا تصور بھی انشاءاللہ رکھوں گا اس کی ہلنا کیا بھی رکھوں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی اور جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیں گا تو یقیناً رب کے اطاعت اور نبی کی اطاعت میں لگ جائیں گا اور یقیناً وہ گناہ اور معاصیت کو مزاق اور معمولی نہیں سمجھیں گا اور کبر اور تکبر کی بنیاد پر کبھی بھی گناہوں کو نہیں کریں گا کہ دیکھا جائیں گا تھوڑے دن بھگت لیں گے چلے جائیں گے بہت بلی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسانوں کو تو دور گناہ تو دور ایک بلی کی ساتھ ایک عورت نے برا سلوک کیا بخاری کی روایت ہے اور اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا ایک عورت نے بخاری کی روایتیں اپنے پڑوسیوں سے بدکلامی کرتی تھی اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا ایک بدکلامی ایک بلی کو مارنا ایک آدمی جو ہے پیشاپ کے چھٹوں سے پریز نہیں کرتا تھا اللہ اس کو خبر کا عذاب دے رہا ہے معمولی نہیں یہ گناہ یہاں دکھی یہ معمولی گناہ نہیں ہے ہم جن کو مزاق سمجھ رہے ہیں یہ سزاؤں کو آپ جوکمت سمجھیں یہ ایسی سزاں ہیں جیسا جنت تصور کے باہر کی چیزیں جہنم بھی تصور اور سونس سے باہر کی عذیت ہے کبھی کسی نے جو ہے جیل اگر نہیں دیکھا جیل کی تکلیفیں سے معلوم نہیں ہوتی جب جیل میں چلا گیا اس کو وہاں جا کے پتا چلتا ہے دوسری جیلوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے جب دوسری جیلوں میں جاتا ہے اس سے بھی اوپر جیل اس میں یہ عذیت دی جاتی ہے جہنم عذیتوں کا جس کو ہم کہیں گے نا ایک حائیس پیمانہ اس سے زیادہ عذیت نہیں ہو سکتی کوئی بھی انسان یہ نہ کہے گا تھوڑے دن تو اس گناہ ہے تھوڑے دن بھکتیں گے جائیں گے واللہ ہی جب جہنم کی بارے میں ہم جانیں گے کبھی انسان تصور نہیں کہیں اللہ میں اس کے خریب بھی کبھی جاؤں لہٰذا آپ انہیں ایکسلیمنٹ کیجئے ان کو سمجھائیے یہ بات